جیسے مثال کے طور پر میں نے جنوری میں ایک ویڈیو بنائی تھی نیکس سٹوپ ایران اس میں میں نے بتایا تھا کہ اب اگلا ٹارگٹ ایران ہے اور حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے صحیح حدیث سے کہ ایران بھی اسرائیل اور امریکہ کے قبضے میں آئے گا اور ایران کو اس جنگ کی طرف دکھیلہ جا رہا ہے اگلا نمبر ایران کا لگنے والا ہے اب آتے ہیں حدیث کی طرف حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا اس حوالے سے اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث رمضی 7284 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرہ العرب یعنی تم لوگ جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے پھر آگے کہا گیا اللہ تمہیں فتح دے گا سمہ پھر فارسہ پھر فارس میں جنگ کرو گے اس وقت ایران کو فارس کہا جاتا تھا فیفتہو حلہ پھر اللہ تمہیں فتح دے گا پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تم روم والوں سے یعنی جو بڑی جنگ روم والوں سے وہ جنگ کرو گے اس میں بھی اللہ فتح دے گا پھر اس کے بعد بتایا گیا تم دجال سے جنگ کرو گے اس میں بھی اللہ تمہیں فتح دے گا اس حدیث سے پتا چلا واضح طور پر ایران بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلے گا جس کو ہم بعد میں دوبارہ فتح کریں گے اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ بالکل آخری دور ہے آخری جنگوں کا سلسلہ ہے کیونکہ حدیث کے فوراں بات بتایا گیا سمہ پھر تم بڑی جنگ کرو گے رومیوں سے اور پھر بتایا گیا فوراں بات تم جنگ کرو گے دجال سے تو اس کا مطلب ہم بالکل آخری دور پر کھڑے ہیں اور جو وہ پلان بنا چکے ہیں وہ اپنے پلان کے مطابق بالکل اس طرف روا دمائے ہیں اور ہمیں بھی حدیثوں میں اس کے بارے میں بتایا دیا گیا ہے اس کے کور کا نام تھا نیکس سٹاپ ایران دوہزار ساتھ میں اگوانستان کی جنگ چھڑی ہوئی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جس وجہ سے ایران والا پلان انہوں نے فلحال پاسپونٹ کیا پھر دوہزار نو میں دوبارہ اسی میکزین کا کور چھپا ہاؤ ٹو کنٹین ایران اور نیچے ہاور گلاس لگا دیا جس کا مطلب ہے جب ٹائم آور ہوگا ایران کا پھر ایران کا نمبر لگے گا اس ہاور گلاس میں اگر آپ گوھر کریں تو نیچے ریت آ رہی ہے جیسے ہی یہ ریت ختم ہوگی اوپر ایک بلاس بنا ہوا ہے یعنی ایران پر حملہ بھی ایر سٹائک کے ذریعے سٹارٹ کیا جائے گا اس کے بعد پھر اسی میکزین میں دوہزار بارہ کے کور میں آیا وائی این اٹیک ویل نوٹ ایڈیکیٹ دا نیوکلر تھریڈ اور اس کور میں اگر آپ گوھر کریں تو بم ایران پر گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک بام امریکہ کا ہے اور دوسرا اسرائیل کا اور ایران کے پاس نیوکلر بام دکھایا گیا ہے اب یہ جنگ اب اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں پر بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اس جنگ کی ضد میں اب ایجیب لبنان اور کچھ عرب ممالک اس جنگ کی ضد میں آئیں گے اور آہستہ آہستہ یہ جنگ اس قدر پھیلے گی کہ ساری دنیا انوالف ہو جائے جنگ جس مقصد کے لیے چھڑی ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے یہ ایک پیور خالصتن مذہبی جنگ ہے بیت المقدس کے لیے جو اس دنیا کی دوسری مذہبی اگر امریکی فوج اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں جا سکتی ہے تو ہم مسلمانوں کی کیوں نہیں جا سکتی یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ جا کر شامل ہوں اس کا ذکر ابودعوت حدیث نمہ 24833 جس کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل بنانا اور بیت المقدس کو ہمارے قبل اول کو شہید کرنا اور دجال کے لیے ٹیمپل بنانا میری آپ اس حوالے سے جو میں نے پہلے دن ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی یہ مسئلہ شروع ہوتے ہی سن لیں میں پہلے دل سے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ اب کسی صورت نہیں رکنے والی ہے کیونکہ اسرائیل کا مقصد کچھ اور ہی ہے اس کا مقصد حماس نہیں اس کا مقصد مسجد اقصہ کو شہید کرنا ہے تاکہ دجال کے لیے ٹیمپل بنایا جائے جو کہ ایک سال پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے پریڈک کر دیا تھا ہمارے مسلم حکمران پتہ نہیں کب تک اٹھیں گے تمام مسلم ممالک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے ان کے ملک تک پہنچ جائے چانم سے زیادہ مساجد شہید کر دی گئے ہیں تین سو سے زیادہ مداری شہید کر دیا گئے ہیں دیکھے مکہ مدینہ اور مانٹ سینائی اور یہاں جانگاہ مکہ مدینہ اور مانٹ سینائی جی یہ اسرائیل کا فائنس منسٹر ہے جو کلیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکہ اور مدینہ لینا ہے یہودی ہمیں مسلمانوں کو نعوذ باللہ ناپاک سمجھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ان ناپاکوں سے لینا ہے ہم اب تک دیکھ چکے ہیں یہودی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے عقیدے میں بہت پکے ہیں ان کا مقصد ہے تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصہ کو شہید کر کے اور پھر اگلا ٹارگٹ ہے مکہ اور مدینہ ان کی یہ جنگ پوری مسلم ورلڈ کے خلاف ہے اور یہ جنگ وہ باقاعدہ مذہبی طور پر لڑے ہیں اگر یہ جنگ دنیاوی مفاد پر لڑی جا رہی ہوتی تو اب تک جتنا نقصان اسرائیل اٹھا چکا ہے اسرائیل یہ جنگ روک چکا ہوتا خدارہ مسلم حکمرانوں اٹھ جاؤ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے گی ہم تب ہی اٹھیں گے ابھی اپنا نظام چر رہا ہے بس سیٹ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اور بدقسمتی سے ہونا بھی ایسے ہی ہے موسیقی موسیقی